نمازکار سواغت ہے آپ کا پوفیکٹ ٹائم لائن میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ اجے دیپ سنگھ آئیے نظر ڈارتے ہیں آج دن بھر کی تمام بڑی خبروں پر جمہو کشمیر پولیس کے ہاتھ ایک بڑی سفلتا اس وقت لگی جب کشمیر سے ایک لڑکی کا ایسر اڈاک کا ماملہ سامنے آیا تھا آپ کو بتا دے کہ کشمیر کے رہنے والی چوبیس ورش اس لڑکی پر ایسر اٹاک کیا تھا اور جو تین جووینائل تھے ان کے خلاف ڈبل چارج شیٹ آج پیش ہو گئی آپ کو بتا دے کہ اس لڑکی کا جو وقتی تھا جو اسے شادی کرنا چاہتا تھا وہ اسے ضبران شادی کے لیے اُسا رہا تھا جب لڑکی نے منع کیا تو اس پر ایسر اٹاک کر کر حملہ کر دیا دیلیمیٹیشن کمیشن کا ایک بڑا فیصلہ اس وقت آیا جب موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے دیلیمیٹیشن کمیشن نے دو مہینے کا جو ایکسٹینڈیٹ سمیہ ہے اسے مانگا ہے آپ کو بتا دے کہ جب سے دیلیمیٹیشن کمیشن کے ریپورٹ سامنے آئی ہے تب سے جمہوراجی کی بات کریں تو کئی جگہوں پر پردرشنوں کا سنسلہ شروع ہے لوگ کافی ناکھوش ہے دیلیمیٹیشن کمیشن کی اس ریپورٹ سے اسی ریپورٹ کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کی گصے کو دیکھتے ہوئے دیلیمیٹیشن کمیشن نے دو مہینے کا سمیہ مانگا ہے تاکہ جو ضروری کام ہے اس کے اندر جو ضروری بدلاو ہے وہ کیے جا سکے وہی آج پلوڑا میں ڈسٹرک کانگریس کمیٹی جمہور دوارہ ایک کانگریس میمبرشپ اویرنس ڈرائیو کی شروعات کی گئی آپ کو بتا دیں کہ اس ڈرائیو کا مقصد لوگوں کو کانگریس پارٹی کے کئی سارے مدوں کو لے کر اویر کرنا تھا اور یہاں پر موجودہ تمام نیتاؤں نے اس میں رمن بھلا جی بھی شامل تھے ان کا کہنا تھا کہ کانگریس ہمیشہ جنتہ کے لیے کام کرتی ہے اور جنتہ کی کھڑی ہے آج جمہور کے بس ٹینڈ میں بجرنگ دل دوارہ بھاری پردرشن دیکھا گیا آپ کو بتا دیں کہ بجرنگ دل کے کاریکرتہ میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا پورا ویروت کیا انہوں نے کہا کہ خرشن نام کا جو لڑکا ہے کرناٹک میں اس کی ختیہ کی گئی ہے یہ بجرنگ دل کا ایکٹویس تھا اور ہجاب کانٹروورسی کو لے کر اپنی آواز کو بلند کر رہا تھا اور اس کے پیچھے سازش ہے اس کی ختیہ کروائی گئی ہے اور سرکار کو جلد سے جلد کوئی قدم اٹھانے چاہیے وہی امید شاہ کی طرف سے ایک بڑا بیان اس وقت سامنے آیا جب امید شاہ نے یہ کہا جمہو کشمیر کو لے کر کہ ڈی لیمٹیشن کے بعد اس کی پوری ریپورٹ آنے کے بعد لگ بگ چھے سے آٹھ مہینے میں جمہو کشمیر میں چناؤ ہو جائیں گے یہ ایک بڑا بیان امید شاہ کی طرف سے آیا ڈی لیمٹیشن کمیشن کو لے کر جمہو میں کافی ویروت پردشن چل رہا ہے لوگ کافی ناخش ہے اس ریپورٹ سے لیکن چناؤ اب کچھ مہینوں میں ہو جائیں گے عمران خان نے کہا ہے کہ وہ بھارت پاکستان کے بیچ مد بھیدوں کو سلجھانے کے لیے بھارتیا پردھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ ایک ٹی وی ڈی بیٹ کرنا چاہیں گے انہوں نے کہا کہ اس سے دونوں دیشوں کے لوگوں کا فائدہ ہوگا پردھان منتری نے بھارت پاک کے بیچ ویعپارپتی بندوں پر بھی بات کی اور کہا کہ پاکستان کی نیتی سبھی دیشوں کے ساتھ ویعپارک رشتے رکھنے کی رہی ہے ویتی منتری نیرملا سیتا رامن نے منگلوار کو سرکاری اور نیجی بینکوں کے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی اس دوران انڈسٹری نے بجٹ 2022 کے بہتر عمل کو لے کر اپنی بات کو صاف طور پر رکھا اس دوران ویتی منتری نے کہا کہ سرکاری بینکوں کے نیجی کرن کو لے کر سرکار آگے بڑھے گی انہوں نے بتایا کہ سرکار نے ائر انڈیا کا سفل طریقے سے نویش کیا ہے کرناٹک میں ہجاب ویوات کو لے کر اُبال بنا ہوا ہے سوموار کو ماملی کی سنوائی کے لیے گٹھید کرناٹک اچھے نایالی کی پیٹ نے کہایا کہ یارچی کا کرتا نے کیول ہجاب پہننے کی انومتی مانگ رہے تھے بلکہ ایک گھوشنا بھی چاہتے تھے کہ اس اسلام کا پالن کرنے والے سبھی لوگوں کے لیے دھارمک سکرتی کا حصہ بنا ہونا چاہیے اتر پردیش کے بہرچائی میں جناوی ریلی کو سمبودیت کرنے پہنچے پردھان منتری نریندر موڈی نے روس یوکرین سنگھرش کی اور بھی اشارہ کیا انہوں نے سبح وی موجود جنتہ سے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سمیں دنیا میں کتنی اُتھل پھتل مچی ہوئی ہے ایسے میں آج بھارت کا دکتور ہونا بھارت اور پوری مانوطہ کے لیے بہت سروری ہے آج آپ کا ایک ووٹ بھارت کو طاقتور بنائے گا ایسا پردھان منتری موڈی نے جنتہ کو کہا دلی میں آج کے موسم میں بدلاؤ آنے کی سمبھاونا ہے موسم ویبھاگ نے اس کو لے کر الٹ بھی جاری کیا ہے راجدھانی میں آج دن کے سمیں دھوپ کے ساتھ ساتھ دیج گتی سے ہوایں بھی چل سکتی ہے وہی آج کا نیومتن تاپمان 10 ڈگری سیلشیز رہ سکتا ہے جبکہ ادھکتن تاپمان 26 ڈگری سیلشیز رہنے کا نمان لگایا گیا ہے پنجاب کے 117 ویدھان سبا شیتروں میں آج صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک مددان پرکریہ چلی پنجاب کی 117 ویدھان سبا سیٹوں کے لیے کل 24,740 مددان کیندر بنائے گئے تھے وہیں 1304 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ بھی جلدانہ باقی ہے حال ہی میں تیلنگانہ کے مکھے منتری کے چندر شیکھر راؤ نے سرجیکل سٹرائک پر سوال پوچھنے کو سہی ٹھہراتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں کیا حرص ہے ساتھ ہی کہا تھا کہ سرجیکل سٹرائک کا شے آرمی کو ملنا چاہیے نہ کی بھاچپا کو اب اس ماملے میں بھاچپا نے پلٹ وار کیا ہے کیندر منتری جی کشن ریٹی نے ان کے اس بیان کی نندہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرجیکل سٹرائک کا ثبوت مانگ کر کیسی آر اب ٹکڑے ٹکڑے گینگ اور شہری نقسل کے کھیمے میں شامیر ہو گیا ہے یہ تھی آج دن بھر کی تمام بڑی خبریں آپ بنے رہے پوفیکٹ ٹائم لین کے ساتھ تمام راچے اور دیش کی بڑی خبروں کے لیے مجھے دیجئے اجازت نمسکار